دجال کو قربے قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کھا جاتا ہے اس کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے اہم ترین اور بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک اصلی شخصیت ہوگا اور پورا سسٹم جو کہ اس وقت یہودی قوم کے کنٹول میں ہے اسے سپورٹ کرے گا اسی ٹیکنالوجی سے وہ ایسے موجزات لوگوں کو دکھائے گا داکہ کمزور عقیدہ کے لوگ اسے خدا مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے اسے خدا مان لیں گے کیونکہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت اور اس کے دوسرے ہاتھ کے اندر اپنے خود کی تیار کی ہوئی جہانم ہوگی لیکن اس کی فطرت کے مطابق یہ سب کو جھوٹ اور نظر کا دھوکہ ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ وقت پاؤ تو بینہ خوف و خطر اس کی جہانم کے اندر کود جانا کیونکہ یہی اصل جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہانم دجال کے فتنہ سے متعلق ہر ایک پیغمبر اپنی اپنی قوموں کو اس کے متعلق ڈراتے رہے کہ قیامت سے پہلے ایسا بدترین فتنہ روح زمین پر اور کوئی نہیں آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں لہذا آپ پر یہ لازم تھا کہ امت کو اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے تاکہ آپ کی امت کے لوگ اس وقت کے اندر انہی نشانیوں صرف دجال کو پہچان کر اس کا مقابلہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا مگر دوستو معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ان نشانیوں سے دجال کو پہچاننا اتنا ہی آسان تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار اس فتنہ سے ڈراتے اور خبردار بھلا کیوں کرتے دجال کی ہر ایک نشانی مثلا اس کی بائیں آنک کا کانا ہونا بھال گنگرالے گندمی رنگت ماتے پر کافر لکھا ہونا اور یہودی نسل سے ہونا اس طرح کی کئی اور تفصیلات ہم پہلے کی ویڈیوز کے اندر جان چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دجال اس وقت بھی دنیا کے اندر مجود ہے اگر ہاں تو کہاں یہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قید کی جگہ تک کی نشاندی کر دی تھی کہ وہ اس وقت کہاں مجود ہے اور کس وقت دنیا میں ظاہر ہوگا اگر آج انہی نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اس جزیرے کی لوکیشن نکالنے کی کوشش کریں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں آپ کو شوق کر دیں گے مگر یہ سب سمجھنے سے پہلے کہ دجال اس وقت اس ٹائم کے اندر کہاں پر مجود ہے ہمیں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت تمیم داری ان کے سمندری سفر اور دجال سے ان کی ملاقات کا واقعہ جاننا انتہائی ضروری ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنفرم کیا کہ ہاں جس شخص سے تم ملے تھے وہ دراصل دجال ہی تھا یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری جو کہ پہلے کرششن تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو اپنے ایک سمندری سفر کا عوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا حضرت فاطمہ بنتے قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کو مفجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا میں تمام عورتوں کی پہلی صف کے اندر مجود تھی اور پھر فرمایا کہ آج میں نے تمہیں کوئی اللہ کا پیغام یا نصیت سنانے کے لئے نہیں بلائیا بلکہ وہ کچھ بیان کرنے کے لئے بلائے ہے جو کہ تمیم داری نے اسلام قبول کرنے کے بعد آج مجھ سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جوانی کے دنوں کے اندر اپنے تیس لوگوں کے ساتھ عرب کے مشرق کے اندر سمندری سفر بڑھ تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا انچی انچی سمندری لہریں اٹھنے لگی موسم اتنا خراب ہو گیا کہ پورے ایک مہینے تک ہمارا جہاز سمندر کے اندر اچھ گولے کھاتا رہا اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں یا کہاں پر مجود ہیں ہم نے اپنے اس بڑے جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور الگ الگ جگہ پر کھانے اور لوگوں کی تلاش کے اندر نکل گئے میں اپنی کشتی پر بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچا جہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کے جانور کو ہم نے اپنے سامنے کھڑے دیکھا جس کا جسم بالوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا یہ چیز انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی تھی ہم لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے میں نے پوچھا کہ تم کیا بلاؤں اس نے جواب دیا کہ میرا نام ہے جساسا ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو اس نے جواب دیا کہ یہ سب باتیں چھوڑو بلکہ میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں وہ سامنے جو مندر ہے وہاں پر وہ شخص بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے اب اس واقعہ کے اندر اس مندر یعنی بودھ خانہ کے لفظ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلے اور اس مندر کے اندر ایک بہت بڑی جسامت کے شخص کو ہم نے زنجیروں کے اندر بندہ ہوا دیکھا اس سے بڑی جسامت کا شخص ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندے ہوا تھے اور اس شخص نے آتے ہی ہم سے کچھ سوال کیے پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بیسان کی خجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں پر درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں ہم نے کہا کہ ہاں بالکل آتے ہیں وہ کہنے لگا کہ وہاں پر بہت جلد کوئی پھل نہیں ہوگا پھر کہنے لگا کہ مجھے تبریہ کے جیل کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں ابھی بھی پانی باقی ہے ہم نے کہا کہ ہاں بہت زیادہ پانی ہے اس نے کہا کہ بہت جلد یہ بھی خوشک ہونے والا ہے تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ اور اس کے بعد گولن کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھنے لگا اور آخر میں کہنے لگا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے اب تک کیا کیا ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کے اندر آباد ہو چکے ہیں وہ یہ سن کر کافی حیران ہوا کہ کیا واقعی ایسا ہو چک ہے ہم نے کہا کہ ہاں بالکل اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میں ہی دجال ہوں اور بہت جلد یہ تمام نشانیاں پوری ہوتے ہی مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی جاوت مل جائے گی اور میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یہ یسرب ہے یعنی مدینہ دیکھو میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے دجال مشرق میں ہے دجال مشرق میں ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں دجال کے اگزیکٹ لوکیشن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق کے اندر کسی ویران جزیرے کے اندر قید ہے سو چلیں مدینہ کے مشرق کے اندر تمام اہم ترین جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور اس کے لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں مدینہ کے ساتھ مشہور عربین سی مجود ہے جہاں سے حورت تمیم داری کا یہ جہاز روانہ ہوا تھا اس سمندر میں چار اہم ترین جزیرے آتے ہیں انڈیا میں لکشت ویپ آئیلنڈ مسیرہ آئیلنڈ جو کہ امان میں ہیں سکوٹرہ آئیلنڈ جو کہ یمن میں ہیں اور آخری ہے پاکستان کا افطولہ آئیلنڈ حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں لہٰذا ان چار میں سے اب دو جزیرے باقی رہ گئے انڈیا کا لکشت ویپ آئیلنڈ اور پاکستان کا افطولہ آئیلنڈ تو اب یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ ان دونوں آئیلنڈ میں سے دراصل وہ آئیلنڈ تھا کونسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کے جس طرف اشارہ کیا تھا اگر ہم اسے ایک سیدھی لائن کھینچیں تو آپ یہ جان کر ہران رہ جائیں گے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا افطولہ آئیلنڈ ہی بنتا ہے کیونکہ انڈیا آئیلنڈ اس لائن سے کافی دور ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اوپر حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ اس آئیلنڈ پر ایک مندر بھی مجود تھا جو کہ رسول اللہ کے زمانے یعنی چودہ سو سال سے بھی پہلے کا اس آئیلنڈ پر مجود تھا لہٰذا اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں اس آئیلنڈ پر ایک ایسے ہی مندر کو تلاش کرنا ہوگا لیکن انڈیا کے اس آئیلنڈ پر ایسا کوئی مندر مجود نہیں پر ہاں پاکستان کے افطولہ آئیلنڈ پر یہ آج بھی مجود ہے جی ہاں یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جسے تباہی پھیلانے والی خطرناک اور خوفناک قسم کی دیوی ہندووں کے عقیدے کے اندر مانا جاتا ہے اس کے بھی جسم پر بہت زیادہ بال مجود ہیں بلکل وہی حلیہ جیسا کہ جساسا کا تھا اور یہ مندر بھی یہاں پر کچھ سو سال پہلے نہیں بنایا گیا بلکہ آج سے دو ہزار سال پہلے کا یہ یہاں پر مجود ہے یعنی رسول اللہ فلاللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی چھ سو سال پہلے کا تو کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہو سکتا ہے بلکل نہیں بلکہ یہ کنفرم ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حورت تمیم داری کی دجال اور اس کے ساتھی جساسا سے ملاقات ہوئی تھی اور دجال کے پوچھے گئے سوالوں کے مطابق جو بھی نشانیاں اس نے بیان کی یعنی بیسان کی خجوروں تبریا کے جیل اور گولان کی پہاڑیوں سے متعلق وہ سب کی سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور شاید اب تک یہ دجال وہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہے مگر ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا یہ سب نشانیاں آخر کیسے پوری ہو چکی ہیں آئیے ذرا جانتے ہیں سب سے پہلے بیسان کی خجوروں کی نشانی پر غور کریں کیونکہ بیسان کا علاقہ پہلے فلفتین کے اندر شامل تھا اور حورت عمر کے دور کے اندر اسے شرجیل بن حسنہ اور عمر بن آس نے فتح کیا تھا جبکہ 1948 تک یہ علاقہ اردن کا حصہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا بیسان اپنی خجوروں کے بھاگات کے لیے انتہائی مشہور تھا اور اس وقت بھی بیسان کا کچھ علاقہ اردن کے پاس ہے مگر اس تمام علاقے کے اندر مجود خجوروں کے باغ بلکل ختم ہو چکے ہیں جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا اس کا دوسرا سوال تھا بحر تبریہ یعنی لیک آف گلیلی کے متعلق کے کیا اس کا پانی اب تک خوشک ہو چک ہے یہ جیل اس وقت اسرائیل کے اندر مجود ہے جس پر یہودیوں کا قبض ہے افجیل کے پاس یہودیوں کے چار بڑے شہروں میں سے ایک شہر مجود ہے اور جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس پر حاملہ کیا اور اسے تباہ کیا تب تمام یہودی ربی بحر تبریہ کے پاس آ کر جمع ہو گئے یہاں پر آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب تلموت کو درطیب دیا افجیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک تیس کلومیٹر ہے یہ یہودیوں کے لئے میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے جو کہ اردن کی گولان پاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جیل اپنے سو سال کی کم ترین پانی کی سطح پر پہنچ گئی ہے اور آشتہ آشتہ بلکل خوشک ہونے کے قریب ہے جیسے کہ دجال نے بیان کیا تھا تیسرا سوال اس نے اسرائیل کے مشرق کے اندر موجود زگر کے چشمے کے بارے میں پوچھا جس پر اس وقت بھی یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے اس کے بعد دجال کا اگلا سوال تھا گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں جنہیں نائنٹین سکسٹی سیون کی جنگ کے اندر اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا اور اس پہاڑی علاقے کی سب سے انچی چھوٹی ہے جبل الشیخ جہاں پر ایک طرف سے بیت المقدس اور دوسری طرف اس کے نیچے سے دمشق نظر آتا ہے اس کی انچائی نو ہزار دو سو بتیس فٹ ہے جس پر لبنان شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے کیونکہ یہ اٹھارہ سو سکیر کلومیٹر کا لمبا ترین علاقہ ہے جس کے ساتھ تبریا کے جیل اور زگر کا چشمہ بھی مجود ہے اس کے ساتھ ساتھ بیسان کا علاقہ بھی اسی کے بلکل پاس مجود ہے لہٰذا اگر ہم دجال کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں پر غور کریں تو ان سب کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہی بنتا ہے جو کہ بلکل اتفاق نہیں ہیں کیونکہ مارچ دوہزار سترہ کے اندر امریکہ نے اوفیشلی طور پر گولان ہیٹس اسرائیل کے حوالے کرنے کا معایدہ کر کے اس صورتحال کو بلکل کلیر کر دیا کہ دجال نے یہ سب سوال آخر کیوں کیے ان سوالوں کا مقصد اس کی آمد سے کیوں ہیں اب ذرا اس ٹائم لائن کو اپس میں جوڑتے جائیں ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ جنگوں کے اندر انچے علاقے یا پھر پہاڑی علاقے کی کیا امیت ہوتی ہے خاص طور پر جب ان پہاڑوں کے نیچے جنگ کا میدان مجود ہو دجال کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے بعد ہوگا جب امام میدی علیہ السلام آرمے گڈن یعنی جنگِ ہر مجدون کے اندر مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا جسے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے بائبل کے مطابق اس جنگ کا میدان اسرائیل کے مغرب کے اندر اسی گولان ہیٹ کی پہاڑیوں کے میدان کو بتایا گیا ہے اور حق و باطل کے اس جنگ کا ذکر آ حدیث مبارکہ کے اندر بھی مجود ہیں اسرائیل نے گولان ہیٹس پر قبضہ کر کے اس جنگ کی تیاری شروع کر دیا اور صرف اور صرف اپنے مسیح دجال کے انتظار میں ہے کہ وہ کب دنیا کے سامنے ظاہر ہو کر اپنی خدای کا اعلان کرے اور یہودی قوم کی بادشاہت کو سنبھال کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے اور اب آپ کو سمجھ جانا چاہئے کہ کیوں اس وقت عالمِ کفر پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف ایک یونائٹڈ نیشن کا بلوگ بنا کر اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکے ہیں مگر ہم لوگ ابھی تک اسی غفلت کے اندر ہیں ان حالات اور نشانیوں سے اب اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس آخری زمانے کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے میری ذاتی رائے کے مطابق عدی صدی یعنی چالیس یا پچاس سالی قیامت آنے کے اندر اس وقت باقی ہیں موجودہ حالات و واقعات کو دیکھ کر یہ میرا اندازہ ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یا پھر غلط بھی کیونکہ قیامت کا اصل علم صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہی ہے لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس وقت کی تیاری کر لی ہے اور اگر یہ سب نشانیاں دیکھ کر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو آخر کب کھلیں گی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ